جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیا اے آئی کونٹینٹ یعنی پکچرز ویڈیوز اور اے آئی وہ اس کا استعمال کر کے ہم اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کر سکتے ہیں یا نہیں سپیشلی اگر آپ کو کوئی سٹوری چینل ہے کوئی ہورر چینل ہے یا فیر اسلامی واقعات کا چینل ہے اس میں اگر آپ اے آئی کونٹینٹ استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کا چینل مونٹائز ہوگا یا نہیں آپ میں سے کافی زیادہ دوستو کہ مجھے انسٹر گرام کے اوپر بھی یہی میسیج ہے اور کومنٹس میں بھی آپ پوچھ رہے تھے کہ اے آئی ویڈیوز استعمال کرتا ہوں اے آئی پکچرز استعمال کرتا ہوں ایسے میں چینل مونٹائز ہو جائے گا یا نہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیں اس میں آپ کو جواب مل جائے گا اے آئی کونٹنٹ کے استعمال سے چینل مونٹرز ہوتا ہے یا نہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں آپ کو اپنا اپینین بھی دوں گا کہ آپ کو اے آئی ٹولز کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو بینہ وقت ضائع کی ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بیسک سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے کیا اے آئی بیسکلی اس کی فول فرم اٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو آپ ایک روبوٹک دماغ کہیں یا روبوٹک ٹول کہہ سکتے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ ویڈیوز کے لیے سکرپٹ لے سکتے ہیں سٹوریز نکلوا سکتے ہیں پہلیاں نکلوا سکتے ہیں جس کا استعمال کر کے آپ پکچرز جنریٹ کروا سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ ویڈیوز بنوا سکتے ہیں جس طرح جیسے آپ کوئی بھی اگر آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں تو وہ آپ بس لکھ دیں اس طرح کی وہ ویڈیو آپ کو بنا کے دے دے گا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اس کے لیے آپ آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں پکچرز جنریٹ کروا سکتے ہیں مطلب سمپلی اگر آپ کہوں تو آپ ڈیجیٹل ورڈ کے اندر پکچرز جنریٹ کروانی ہے کسی کی اس کی پکچرز کو ایڈٹ کرنا ہے یا پھر آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے بہت جلدی کام کرنا نا تو اس کے لیے لوگ ای آئی ٹولز کا آج کل استعمال کر رہے ہیں اور بہت سے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی آج کل ای آئی ٹولز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کے یوٹیوب چینل جو ہیں نا مونٹائز تھے تو ڈی مونٹائز ہو گئے اور جنہوں نے جو ہیں نا مختلف یوٹیوبرز کے کہنے پر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ای آئی کونٹنٹ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ای آئی کا دور آگیا ہے اور ای آئی کو استعمال کرو ای آئی استعمال کرو تو لوگوں نے جو اپنے چینل پر اے اے گوڈنٹ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ایسے میں ان کا چینل بھی ڈی مونٹائز ہو گیا اور جنہوں نے نیا یوٹیوب چینل بنا کے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کی ان کا یوٹیوب چینل ہی مونٹائز نہیں ہوا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اے اے چینل مونٹائز ہی نہیں ہوتے اے اے چینل مونٹائز ہوتے ہیں لیکن کچھ پولیسیز ہیں یوٹیوب کی کچھ شرطیں ہیں کچھ قوانین ہیں جس کو نمد نظر ایکٹیو ہے اگر آپ ویڈیوز بنائیں گے تب ہی یوٹیوب آپ کی چینل کو مونٹائز کرے گی اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو تب آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز نہیں ہوتا اب یہ کونسی پولیسیز ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی وائس نہیں استعمال کی آپ نے اے آئی سے وائس نکالی ہے اور آپ نے جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے خود کی یوز کی ہیں تو ایسے میں آپ کا چینل مونٹائز ہوگا ایسے میں آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے گا اور ایک شرط ہے کہ آپ لوگ جو وائس استعمال کر رہے ہیں وہ ہیومن لائک ہونی چاہیے جیسے کوئی انسان بھو رہا ہے ایسی نہ ہو روبوٹک نہ ہو ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے اگر ایسی آواز ہوگی تو چینل مونٹائز نہیں ہوگا دوسر نمبر پہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جی مختلف ٹولز ہوتے ہیں ٹیکسٹ ٹو سپیچ ٹولز ہوتے ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نیچے ٹیکسٹ لکھ دیں اور جنریٹ کریں تو وہ آپ کو جو ہے نا سپیچ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے وہ اس وقت نکال کے دے دیتا ہے تو ایسے ٹولز کا استعمال کریں گے تو آپ کا چینل ہنڈرڈ پرسن مونٹائز نہیں ہوگا یوٹیوب نے یہ خود کہا ہے کہ جو بھی بندہ ٹیکس ٹو سپیچ وائس آور نکالے گا اور اس کو پھر اپلوڈ کرے گا تو ایسے میں چینل مونٹائز نہیں ہوگا یوٹیوب کو اس چیز کا پتا چل جاتا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے یہاں سے کونٹینٹ لیا اور یوٹیوب کو بالکل بھی نہیں پتا چلے گا یوٹیوب کو پتا چل جاتا ہے یوٹیوب آپ کو چینل کو مونٹائز نہیں کرے گی بہتر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں یوٹیوب نے خود ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر کہا تھا کہ جو بھی بندہ ٹیکس ٹو سپیچ ٹولز کو استعمال کر کے وائس آور لے گا ہم ان کے چینل کو مونٹائز نہیں کریں گے تیسرے نمبر پر اگر آپ اے آئی سے ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ نکالتے ہیں اور اس پہ اپنا خود کا وائس آور کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہوگا ایسے میں بھی آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو جائے گا لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ پکچرز ویڈیوز آپ جرنیٹ کروا رہے ہیں وہ ایک تو ایچڈی ہوں دوسری اس کے اوپر کوئی وارٹر مارک نہ ہو اور تیسرا اس ویڈیوز کی اس پکچرز کی جو ہے نا لیندھ آپ نے کم رکھنی ہے یعنی جو ہر ویڈیو کی اور ہر پکچر کی لیندھ تقریباً آپ نے تین سے چار سیکنڈ رکھنی ہے اور ہر تین سے چار سیکنڈ کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر پکچر کو چینج کرنا ہے اس پکچر کے اندر اینیمیشن لگانی ہے پھر جا کے آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہوگا اس کے بعد میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹ کر کے کہا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا میں تو اے آئی سے ویڈیوز بنواتا ہوں اے آئی سے پکچر بنواتا ہوں دیکھو میری چینل پر ویوز بھی آ رہے ہیں دیکھو میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہوں میرے چینل کو چیک کر کے بتاؤ میرا چینل مونٹائز ہوگا یا نہیں تو میرا جواب ہوتا ہے نہیں اگر آپ لوگ اے آئی سے ویڈیوز بھی لیتے ہیں پکچر بھی لیتے ہیں کونٹینٹ بھی لیتے ہیں تو آپ کا یوٹیوب چینل مونٹائز نہیں ہوگا سپیشلی اگر آپ لوگ اردو سٹوریز کا اسلامی سٹوریز کا اسلامی واقعات کا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی کنٹریبوشن کچھ نہیں ہوتی آپ پکچرز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس پکچرز کو لگا کے اس کے اوپر اے آئی سے وائس ٹکلوا کے لگا دیتے ہیں ایسے میں آپ کی اپنی جو ہے نا کوئی پروف نہیں ہوتا کہ یہ کس بندے کا یوٹیوب چینل ہے کون ہے جو اس یوٹیوب چینل کو چلا رہا ہے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا تو اے آئی سے اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کو مونٹائز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اے آئی سے ویڈیوز پکچرز اور ساتھ ہی ساتھ آپ کونٹینٹ لے کے یعنی وائس لے کے آپ اس کو مکس کر کے ایک ویڈیو نہ بنا دیں اب آپ میں سے بہت سے لوگ میری اس بات سے اکتلاف کریں گے کہ بہت سے ایسے یوٹیوب چینل آلریڈی ہیں جو کہ مونٹائز ہیں جو اے آئی سے ویڈیوز بھی لے رہے ہیں جو اے آئی سے پکچرز بھی لے رہے ہیں جو اے آئی سے وائس بھی لے رہے ہیں آپ کا بھی یوٹیوب چینل مونٹائز ہو سکتا ہے لیکن اردو سٹوری والا مونٹائز نہیں ہونے والا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ سمپل یہ یہ ہے کہ اردو سٹوری کے اندر آپ کی وہ اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی آپ لوگوں کو وہ اتنی انفارمیشن نہیں دیتے آپ کی وہ ایڈیٹنگ اچھی نہیں ہوتی آپ کو یوٹیوب کے بارے میں کچھ نہیں پتا یوٹیوب کو ایسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا یوٹیوب تھومنیلز کے بارے میں نہیں پتا یوٹیوب کے الگوریتم کے بارے میں آپ کو بالکل بھی نہیں پتا جس کی وجہ سے آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز نہیں ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آلیڈی یوٹیوب پر ایسے چینل دیکھے ہوں گے جو کہ اے اے پکچرز کا استعمال کرتے ہیں اے اے ویڈیوز اور ساتھ ہی ساتھ اے اے سے وائس لے کے ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل مونیٹائز بھی ہے اب میں نے بھی ایسے یوٹیوب چینل دیکھے ہیں لیکن ان میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ ان کی ویڈیوز میں جو انفرمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی ویڈیوز کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آؤٹ کلاس ہوتی ہیں وہ ہر سیکنڈ اپنی ویڈیوز کے اوپر کچھ نہ کچھ چینج کرتے ہیں فریم چینج ہوتا ہے ان کی پکچرز چینج ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یوٹیوب کے گروہ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یوٹیوب کی الگوریتم کا ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یوٹیوب کے الگوریتم سے بچ کے اپنے چینل کو مونیٹائز کرنا ہے ان کو یہ پتا ہوتا ہے یوٹیوب کس طرح سے ورک کرتی ہے یوٹیوب کا جو ہے انیلیٹک کس طرح سے کام کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا جب آپ جیسے نئے لوگ یوٹیوب پہ آکے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں ہے بغیر اپنی کسی کنٹریبیشن کے تو آپ سے وہ چیز نہیں بن پاتی آ اچھے طریقے سے ایسی او ٹیگز وغیرہ یوٹیوب کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہوتا تو اسی لیے آپ لوگوں کا چینل ہی مونٹائز نہیں ہو پاتا تو آپ نے ایسی کسی چکروں میں نہیں پڑنا آپ نے اپنی خود کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں اے ایسے ویڈیوز پر لگانا ہے آپ نے ووئیس آور کے لیے اے ای کو استعمال نہیں کرنا جو سیدھی سی بات ہے میرا یہ پرسنل ریکومنڈیشن آپ کو یہی ہے کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ویڈیوز نہیں ہیں تو ویڈیوز کے لیے آپ اے ای ٹولز کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں بنگ اے ای 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 جنریٹر جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے لیونارڈو اے ای ای اے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اوڈیو کے لیے میں آپ کو کوئی بھی سوفٹ ویئر کوئی بھی ٹول سیجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ اوڈیو میں آپ کو سیجیسٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ اے ای ای سے اوڈیو لیں آخر میں میں آپ کو ایک بہت ہی ای 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 ٹولز کا استعمال کرتے ہیں اور اے ای 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 ٹولز کے ترور ویڈیوز وغیرہ یا پکچرز وغیرہ نکالتے ہیں تو ان کے لیے ایک سیٹنگ کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ جب اپنے گوگل کروم کے اندر یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر جا کے اپنی کسی بھی ویڈیو کو اپن کرتے ہیں تو اب اس ویڈیو کے جب آپ نیچے ٹیگز والے اپشن میں جاتے ہیں اس سے اوپر آپ کو اپشن ملتا ہے آلٹرڈ کونٹنٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے اب اس آلٹر کونٹنٹ کا مطلب کیا ہے آلٹر کونٹنٹ کا مطلب ہے کہ یہ آلٹریشن ہوئی ہوئی ہے کونٹنٹ میں یہ اوریجنل کونٹنٹ نہیں ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اگر آپ کا اے اے کونٹنٹ ہے تو آپ نے یس کرنا ہے لیکن اگر آپ میرے طرح ایسے ہی ویڈیوز بناتے ہیں آپ کا سارا کونٹنٹ ہی اپنا ہے تو پھر آپ نے نو کرنا ہے تو یہ آپ نے سیٹنگ لازمی کر لینا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے آپ کے چینل کے اوپر رسٹرکشن آئیں گی آپ کو پنیلٹیز دی جائیں گی اور آپ کا چینل بھی ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے تو آپ نے اس چھوٹی چینل کے پر ویڈیو پلوڈ کر چکا ہوں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے چینل کو چیک نہیں کرنا آپ نے چینل کے پر ویڈیوز نہیں دیکھنی کہ اس بندے نے آرہی یہ انفرمیشن دی ہے یا نہیں آپ لوگ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ آ کے چینل چیک کروا سکتے ہیں تو آپ لوگ میسج پہ میسج کرتے رہتے ہیں کمنٹ پہ کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ چینل چیک کر دو یہ مسئلہ آ رہا ہے یا اس کا سلیوشن کیا ہے آپ لوگ چینل نہیں چیک کرتے چینل چیک کریں گے تو آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا اب سے میرا طریقہ کارنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا جو بھی مجھے کمنٹس آئیں گے اور جو بھی مجھے انسٹرگرام کے اوپر میسج آئیں گے آپ کو آپ کی جو بھی کوئری ہوگی اس کے ریلیٹڈ اگر تمہیں نے آلیڈی ویڈیو بنا رکھی ہے تو میں جواب نہیں دوں گا میں آپ کو ویڈیو کا لنک سینڈ کر دوں گا آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے لیکن اگر آپ کوئی نئی چیز پہنچ رہے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں اگر مجھے پتا ہوگا تو میں بہتر طریقے سے آپ کو وہاں پر گائیڈ کر دوں گا لیکن میں آپ کو ریپلائی نہیں کروں گا اگر آلیڈی میں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک ضرور آپ کو سینڈ کر دوں گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی آپ کو بتانا تھا امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور کچھ انفرمیشن ملی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو گائنلی ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے لیے ادھر آکے ویڈیوز بنا رہے ہیں گاؤں میں شادی کے اوپر آیا تھا تو اسی لیے جو اہنا ابھی شادی اس ٹائم ہو رہی ہے تو میں سب کو چھوٹ چھارٹ کیا میں ادھر آگئے ہوں اور آ کے ادھر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں کوئی بھی نہیں ادھر میرے پاس پس فصلوں میں آگئے میں بیٹھا ہوں میں کہیار ایک ویڈیو بناتے ہیں ساتھی ساتھ لوگوں کو ایک نیو چیز دیکھنے کو ملے گی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی باقی اگر آپ کو ویڈیو کے اندر شور وغیرہ دیکھنے کو ملا تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے باقی آپ کو اگر ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کر دیا کریں کہ ادھر تک پہنچا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں کنجوس نہ بنا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ